اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمود احمد امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہوں گے گندم کی فصل کی کھیلیوں پہ کاشت یا بیٹس پہ کاشت یہ ایک نیا طریقہ کاشت ہمارے ہاں متعارف ہو رہا ہے اور ایک اچھا طریقہ کار بھی ہے ہم اس ویڈیو میں اس مطلق بات کر رہے ہوں گے کہ اس طریقہ کار سے ہم کن کن ہلاکوں یا کسی زمینوں کس حالت کی زمین میں اس طریقہ کاشت کو اپنا سکتے ہیں اور کس حالت کی زمینوں میں ہم نے اس طریقہ کاشت کو استعمال نہیں کرنا تو چلیوں چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں ریز بیٹ میتھرڈ یا کھیلیوں کا طریقہ کاشت یہ ان علاقوں کے لیے زیادہ فائدہ مند طریقہ کاشت ہے جہاں پہ بتر دیر تک رہتا ہے تو اس حوالے سے خاص طور پہ ہمارا جو رائس بیلٹ ہے اس میں یہ زیادہ کارامت طریقہ ہے کیونکہ وہاں پہ چابل لگنے کی وجہ سے بتر دیر سے آتا ہے تو ہم ان علاقوں میں اس میتھرڈ کے ذریعے اس طریقہ کاشت کو اپنا کے اپنے پانی کی بجت کر سکتے ہیں فصل کو ٹائم لی کاشت کر سکتے ہیں اور فصل اس طریقہ کاشت میں سب سے جو اہم بات ہے یہ فصل گرنے سے محفوظ رکھتا ہے پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی میں نے رائس بیلٹ کو منچن کیا لیکن اس کے علاوہ جہاں بھی زمینے یوں کہلیں کہ اچھی ہیں بہتر ہیں جن کی پارٹر ہولڈنگ پیسٹی یا پانی رکھنے کی صلاحیت زیادہ ہے تو ان علاقوں میں اس طریقہ کاشت کو اپنائے نہ کی ہر جگہ پہ یا ہر زمین میں اگر آپ کے پاس ریتلی زمین موجود ہے جیسے ہمارا سہرائے چولستان ہو گیا تھرکہ ایریہ ہو گیا تو وہاں پہ زمینیں پانی کم رکھتی ہیں وطر نہیں رہتا زیادہ دیر تک تو میرے خیال میں جو میرا نکتہ نظر ہے اس کے مطابق یہاں پہ یہ طریقہ کاشت اتنا زیادہ بہتر نہیں ثابت ہوگا اپنی زمینوں کے حساب سے اس طریقہ کاشت کو اپنائیں اگر آپ کے پاس پانی ٹھیک ہے پانی آپ دے سکتے ہیں بار بار اگر ریتلی زمین میں لگایا ہم نے تو سب سے بڑا نقصان یہی ہوگا کہ ہمیں پانی بار بار دینا پڑے گا اس حوالے سے آپ اپنی فصل کو دیکھ کے اپنی زمین کو دیکھ کے اس طریقہ کاشت کو اپنائیں نہ کہ آپ کسی ویڈیو کے پیچھے یا کسی ایک دوست کی تجربات روشنی میں آپ اس کی زمین کو پہلے دیکھیں اور پھر اپنا فیصلہ کریں یہی میرا آج کا میسج تھا اور یہی چیز تھی کہ ایک نئی چیز ہے آپ اس کو ضرور اپنائیں لیکن اندہ دون استعمال کسی بھی چیز کا نقصان دیتا ہے جو زمینیں آپ کی کمزور ہیں ان میں آپ جو آپ کے روایتی طریقے ہیں جن میں سب سے بہتر ہے کہ آپ ڈریل کاسٹ کر لیں اور اگر آپ کی زمین پانی رکھتی ہے یا وطر دیر تک رہ سکتا ہے وطر والی اچھی زمین ہے ادروائز آپ کو زیادہ بہتر اس کے فوائد ملنے کی وجہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے جزاکاللہ خیر پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں